کتاب قرآن شریف کا برحمتی کرے اللہ اکبر بلاغذ بولنے سے پہلے زبان کامتی ہے کہ وہاں اس ونزیر کی اولاد نے ہیت تفن کو وقف کر دیا اور فرملا سب کے سامنے عظیم الشان کتاب قرآن شریف و شہید کر دیا ہائے کاش آج منت زندہ ہوتا ہائے کاش آج سلام دین عجو کی زندہ ہوتا ہائے کاش آج محمد بن قاسم زندہ ہوتا ہائے کاش آج دارید بن سجاد زندہ ہوتا ہائے کاش آج حلیب ایتو حضرت عمر نسیخہ ہو تہلہ حلو کے پیراکار زندہ ہوتے اس سلیدر کے پاک کے پچے میں یہ حمد میں ہی ہوتی امریکہ سویلن اسمائیل تمہارے کتنے اغیار ہیں ملیم میں کھو جاؤ گے اس سلید کی اندر پہس میں کھو جاؤ گے لیکن اللہ رب العزت کی قسم قرآن شریف کے الحمدللہ رب العالمی سے لے گر اللہ رب العالمی سے لے گر آخری لفظ کے ایک زمر سے تک ہی تم بدل نہیں سکھو گے کیوں تے کیوں تے کیوں تے بلزازی امتدار کا رہنمائی اللہ رب العزت نے لیا ہے آج میں شرمندہ ہوں آدم شرمندہ ہے ہمارے پاس آئیس میں پورٹی فائل اسلامی ممالک ہے بیندالی اسلامی ممالک کا مجھوہ ہو آئیسی میں بیٹھا ہوا ہے یہ خط کو اسلام ہم پہ رغار کرتے ہیں ہائے گاش ہائے گاش اگر سویڈن نے اگر سویڈن نے حکومتی زدہ پر ہمارے حمدی نشان کتاب میں دستا کیا عظیم قرآن شریف کی بے حرمتی کی ہائے گاش ہم دی پر دروتی زیدہ پر رہے جلی لیتے آج ہم اور کے امیس سیڈر کو بل فارس ملک سے دربجر کرتے صرف پاکستان ہی بلک دیراک فلسطین سعودی عربیہ یو اے ای ترکی جتنے دیسیانی نمالے تھے کمام کے کمام اگر سویڈن کے امیسیڈن سے بلک سے دربجر کرتے ان کو بتا دے تکلیف پہنچتی ہے تکلیف پہنچتی ہے ایک رقصہ مسلم امہ کو تکلیف پہنچ ہوئی ہے بلان کے بارے میں بستا ہی کرو گے یہاں لگے گا اس دل میں لگے گا خدا کی قسم ہمارے سر پہ گولی ماتی جائے ہمارے سیرے کو چھلی کر دیا جائے ہمارے پٹوں میں انجر کھوٹ دیا جائے لگے ہمارے عظیم تطاقی پہ حرمت یہ نہیں کی جائے ہمارے عظیم تطاق قرآن شریف کے بارے میں درسا دی نہیں کی جائے ہمارے دل میں یہ بستا ہے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے فرد واحد کنے ہی فرد واحد انظیم کنے ہی فرد واحد ملک کنے ہی بوڑی ماتی مسلم کو تکلیف پہنچ بیئے اے مسلمان امتوں کے رہنمان قلب میں شرطان ایدان سجے گا اللہ کے حضور میں اللہ پیش ہوں گے قیاموں دکھائیں گے جس کی ذات لہرے سے عمل دارت سامنے کریں گے اللہ رب العظم کو فرمائیں گے کل روے خمی پر میرے علیم کتاب سب سے حفظ کتاب قرآن شریف کی بہترمتی کی گئی گفتہی کی گئی گفتہ شریف کا پیا گیا تم نے کیا ہے علیہ تم نے کی آبادی حرین اپنی کامت و اللہ کی دنیا بنیاد پر آواز دکھائے میرے ہاتھ میں کیا ہے آواز دکھانا میرے ہاتھ میں کیا ہے آپ نے ایک جونا حاکنوں کے ہاتھ میں کیا ہے حکم ران وقت کی ہاتھ میں کیا ہے کہ میرے زیادہ آپ کو خوبی جانتے ہو اگر آج آپ نے اپنی زمدانی نہیں روائی تو اللہ جلال کی قسم کا اللہ کے حلوی آنکھیں نیچی ہوگے جس بر نہیں اتا سک ہوگے ہم شمد تکی سے زمدی کو دیکھتے رہ جائیں گے لیکن قرآن شریف کا ایک سمر سے بھی جگا نہیں ہوگا اس کے حفاظ اپنے زمانی آئے جسی کا فاق ایک سفر ایک سفر ایک پیش ایک شک بھی ایک چکا نہیں کر سکتا ابھی یہ وقت اُزر جائے گا آئے گا ہی سوال ہے ہی سوال سلام یہ سارا ساری کمی آدم ہو جائے گی پہاڑی کی مالیں توڑ جائے گے زمین پھٹ کرائے گی سمندر سب کو اُڑا کے لئے گائے گے مجیگا کیا ہی سورجا کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک رو منتین ایا تانعبد و ایا الاسطعین اینا صغات المشتغین صغات الرحیم انا عمت عليهم غیر المغزوم عليهم و لا اقلین اسبت خطا کی تسمت متحاكت تباوا اے سبا اے موطر اے جتم بتانتا ترکاتون یہ در بستائی، سینے میں بستائی، اشکر تمہارے اطاب، تمہارے اقشار، قفاق اپنے دے، خنزین دے، علاق، کوئی کتا دیگر زندہ ان الفاظتے ساتھ میں بندر دوں گا اس تقریب کو لفظ کہنے کو خوش نہیں زبان ساتھ نہیں دیتا دل بھتتا ہے اور سو بہتتے ہیں کیوں رو رہا ہے يا اللہ، یہ ساعتو، يا اللہ، یہ کسی سلاح دیگر جنگی کو يا رب الظلز الامر، یہ زیادی عمر، بز اللہ تعالی عنہ دیسے کسی دبا سالانکو یہ صلو فکار جیسے دبا سالانکو، یہ حضرت خالب بن غلیب، رجل اللہ تعالی عنہ دیسے دبا سالانکو ان کافلوک، ان خنزین فتاک بیس بلیوالی، ان کافلوک، ان خنزین فساعتوک، نید اوراق، ان شاءل موید جنم لیں گی، بھل کہتے ہو اسلام تشکرد ہے، اسلام تشکرد ہے، اسلام سے زیادہ پورا آمن کوئی دیوی لیجن نہیں ہے لیکن تم جب اسلام کے نازت پوائنٹس پربار کرو گے، جب تم اسلام پر اتار ہو گے، حظیم اشلام کتاب پربار کرو گے، تو پھر، تو پھر، دیبین جی آئے گا، تو پھر مجاہدین پڑے گے، تو پھر، تو پھر، ورحان صلیفی میں قوم کے تاجے، جہاں تم پر حاجت ہیں، جہاں تم پر سال ہیں، پھر پھلے گے، پھر سینے چلی ہو جائے گے، پھر کولیہ نہ لیں گی، پھر یہ صدیب باردودو سے پھٹ کر آئے گے، پھر یہ ستیب بارد پھر نہیں کہنا، اسلام تشک کرتا ہے، اسلام صفر قرآن، 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 قرآن مصحبہ، مجبور کرو گے، تو پھر اتفاق کے دیلئے ساری علماء اللہ کو تیار ہو گئے، ہم خاص طرح یوائشتی سے، جائے اپنے نمیز کا آزاد کو لیتا ہے، مزید ہم دکاشت نہیں کر سکتے، ہماری آئی مشحل کتاب، قرآن شریف بھی بے حکمتی کی جائے، یہ آئے روز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جب تک ایک زبان کو ہم لگا نہیں ہی دے گئے، تب ہم نہیں ہوں گے، تو ہم خواست کرتے ہیں، امت مسلمہ کوری خواست کرتی ہے، وہ آئی سی میں بیٹھے قوام اسلامی ممالک سے، وہ ایک قرآن آٹا دے جائے، یو این او میں، اس قرآن آٹا کو پاکس کر دیا جائے، کہ آگے کوئی بھی علیاء کا ملک اسلام کے اہم نقطوں کو نہیں چھڑے گا، ہمارے عظیم قرآن میں کوئی خوستاخی نہیں کی جائے گی، آقا تو کہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی خوستاخی نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہم عرب تیر کو برداشت کر سکتے ہیں، تو ہمارے اگنسٹ میں ہو، ہمارے خلاف ہو، لیکن ہم اس پر کبھی سمجھوڑا نہیں کر سکتے ہیں، کہ ہمارے عظیم الشان، قرآن شریف، ہمارے نبیر آخر الزمان، نبیر بوجہان، حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی خوستاخی کرنے کی جورت کی جائے، 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 جائے۔